پید شاہ جہاں صدا رمزا بسم اللہ الرحمن الرحیم مولای صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضوح یا واسع الكرمی السلام علیکم ناظرین و سامین اکرام نائن نیوز ایچڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزوان محمد لقمان رضا ناظرین و سامین آج کے اس پروگرام میں ایک بہت ہی اہم موضوع اور عام طور پر اس پر کبھی ہم نے گفتگو کرتے نہیں دیکھا اس جانب توجہ دلاتے ہوئے ہمارے جو ریفارمرز ہیں ان کو نہیں دیکھا چاہے وہ علماء ہوں صلاحاء ہوں یا ٹیچرز ہوں موٹیویشنل سپیکرز ہوں اس پر کم بھی بات ہوتی ہے اس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا مسلمان بھائی کی مسئبت پر اظہار مسرد کرنا خوشی بنانا بغلیں بچانا اس پر آج گفتگو ہوگی اسلام کی تعالیم تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ انم المؤمنون اخوا کا پیکر بنتے ہوئے بھائی چارہ قائم کیا جائے محبت کا رویہ اپنایا جائے ہر ہر ضرورت میں ہر معاملے میں اس کے کام آیا جائے اس کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے یعنی مسلمانوں کے جو مسلمانوں پر حقوق ہیں ان کو پورا کیا جائے لیکن ہمارے معاشرے کے علمیاں ہیں کہ اسلامی معاشرہ ہونے کے باوجود جہاں ہم اسلام کی تعالیمات سے کوسوں دور جا چکے ہیں جہاں کئی فتنے کئی بیماریاں اور کئی معاشرتی مسائل ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکے ہیں وہیں پر یہ آج کا ایک سلکتا ہوا موضوع ہے اور بہت بڑی یوں سمائی لیجی ہے کہ بیماری کے طور پر ہمارے سامنے آ رہا ہے ہر شعبہ زندگی کے کولیگز آپس کے ساتھ ہی جنہوں نے ٹیم ورک کے طور پر اکٹھے مل کر چلنا تھا وہ ٹیم ورک کی وجہ ایک دوسرے کی لیگ پولنگ یعنی ٹانگیں کھینچنوں میں لگے ہوتے ہیں کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے سیڑھی پر چڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ سیڑھی ہی کھینچ لی جاتی ہے کہ اب اس کو واپسی کا کسی قسم کا راستہ نہ ملے یہ بھٹک تابیر ہے تو اسلام کی تعلیمات اس کے برعکس یہ ہیں کہ اپنے مسلمان بندہ مومن اسے جانتے بھی نہیں پہچانتے بھی نہیں اس کو سلام کیا جائے سلام عام کیا جائے خندہ پیشانی سے ملے جائے خوبصورت اور احسن انداز کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اس کی توازوں کی جائے کم از کم اس کے ساتھ گفتگو ہی خوبصورت انداز میں کر لی جائے تو جو بندہ مومن جو مسلمان بھائی ہوتا ہے وہ اسی سے خوش ہو جاتا ہے مسکرا کر ملنا خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی نیکی یہ بھی صدقہ ہے باعث عجر و ثواب ہے بس اس حوالے سے خاص گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ شریک کے گفتگو ہوں گے دینی دنیاوی علوم سے متعلق تدریج سے متعلق ایک شخصیت اسلامی سوال اور جناب علامہ محمد دانش رسول قادر نقشبندی صاحب اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں قلعہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان سناخان جناب سید محبوب شاہ راکب گیرانی صاحب یہ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما میں آپ دونوں معزز مہمانوں کو خوش آبدید کہتا ہوں علامہ محمد دانش رسول قادر نقشبندی صاحب بہت اہم موضوع ہے بالخصوص ہمارے معاشرے کے حوالے سے معاشرتی مسائل کے حوالے سے اور اس کے پیچھے محرکات کئی ہو سکتے ہیں غیبت ہو سکتی ہے چوگلی ہو سکتی ہے حسد ہو سکتا ہے بغض ہو سکتا ہے کینہ ہو سکتا ہے نفرت ہو سکتی ہے اور ایک جو کمپیٹیشن جسے کو ہم کہتے ہیں وہ بھی اس کی ایک وجہ بن سکتا ہے تو اس حوالے سے کہ دین ہماری اس کی تعلیمات کیا تھی دین دین کا تقاضہ کیا تھا قرآن و سنت نے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسا رویہ پنانے کے حکم دیا تھا اور ہم اس کے ساتھ کیسا رویہ پنائے ہوئے ہیں بالخصوص مسئیبت میں جب اس کا ہم نے دوست بننا تھا اس کا غم گسار بننا تھا اس کی بجائے وہاں ہم کھڑے ہنس رہے ہوتے ہیں مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں تنز کر رہے ہوتے ہیں اور بعض گت پس پردہ کچھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی مسئیبت میں کام آنے کے بجائے خوشی منا رہے ہوتے ہیں اس پر کلام کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدب اللہ اللہ حبیبی اس ایک دنہ محمدی بہت شکریہ قبلہ ایک مرتبہ پھر بڑے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع آپ نے فرہم کیا مرحبا اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اس قسم کے موضوعات اور اس قسم کے عوامل نے ہماری رگے جانخ و زخمی کیا ہوا ہے تو غلط نہیں ہوں بالکت صحیح جس معاشرے میں آپ اور میں سانس لے رہے ہیں یہ اس وقت معاشرہ مسئیبت زدہ ہے ٹھیک ہے بہران بہران زدہ ہے کرائسیز کا شکار ہے اور بالکل اسی طرح آپ کسی بھی طبقے کو اٹھا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے آپ کو وہاں پر بہران نظر آئے گا صحیح سیاسی طبقہ لے لیں یا کوئی غیر سیاسی طبقہ لے لیں آپ کو مختلف بہران نظر آئے گا خارش ہو گئے اچھا ان بہرانوں کے پیچھے ہو کیا رہا ہے وہی بات جو آپ نے اپنے اطمیدائیہ میں ذکر فرمائی کہ بجائے خیر خواہی کرنے کے ہماری نیتوں میں فطور آگئے ہیں اللہ عمل کے بارے عمل کے بنیاد نیت ہے نیت پر ہی عمل کی بنیاد بات یہ حدیث مبارکہ موجود ہے بخارش شیف کی پہلی حدیث مبارکہ بھی یہی ہے بلکل صحیح وہ کہ محدثیر نے پھر اس پر بھی کلام کیا اسی کو ہی پہلی حدیث پر لکھا گیا بارحال اہمیت اتنی ہے اب وجہ کہہ کہ نیت میں فطور آ چکا ہے جی وہ دین جس کے ہم پیروکار ہیں وہ تو دین سرا سر خیر خواہی ہے اد دین النصیحہ اد دین النصیحہ پھر آپ میں آیت کریمہ ذکر کی ان ام المومن اخفہ اور پھر وہ حدیث مبارکہ کہ مومن ایک جسم کے معنی دے اللہ اکبر ایک شخصے کو تکلیف ہو تو پورا حصہ تکلیف میں آ جائے گا پورا جسم تکلیف میں آ جائے گا اب اس کے بارکس ہے ایک شخص زمین پر پڑا خون میں لطپت ہے اسے اٹھانے والا کوئی نہیں ویڈیو بنانے والے آپ کو سیکھنے نظر آئیں اللہ حکم اور اس پر تفسرے کر رہے ہیں پر تفسرے کر رہے ہیں یعنی جو سب سے پہلے ایک کوئک رسپانس تھا اس کی مدد کرتے وہ نہیں مدد کرتے اس کی جان کی حفاظت کرتے لیکن نہیں ماں پر ویڈیو بنانے کا رواج ہمارا عام ہوئی ہے اور بہت سارے واقعات اس کے اوپر بطور ثبوت موجود ہیں اب یہ جو ہمارا عمل ہے کہ مسیبت میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو دیکھنا اسلام تو وہ مذہب ہے جو غیر مسلم کے ساتھ بھی خیر خواہی کی نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ تاقید بھی کرتا ہے بلکہ صحیح کہ وہ غیر مسلم جو ٹیکس ادا کر دیں تاکہ ہم سادے لفظ میں بات کریں مارے سننے سمجھنے والے زمی ہے زمی ہے اس کی اب جان مال اس ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری میں کہ آپ ان کی حفاظت کریں بلکہ صحیح چہے جائے کہ آپ مسلمان کو تکلیف میں دیکھ کر بجائے اس کی مدد کرنے کے الٹا اسے اپنی کرامت اور دعا تصفر کر رہے ہیں یہ اسے بھی خطرناک صورتے آج چھیک ہے اس نے یہ یہ بدعا میں نے دی تھی اللہ حکم یہ ساڑی کرامت ہے یہ ہماری کرامت ہے جناب یہ دیکھیں اس کا کیا حال ہو گیا یہ بھی حال ہو گیا اور آپ خوش ہو رہے ہیں غالباً آپ کی بات سے واصف علی واصف نے کہا تھا کہ آج اولیاء اللہ انہیں سمجھا جاتا ہے کہ جس سے لوگ ڈریں گے کوئی بدعا نہ کر دیں بدعا نہ دے دیں بدعا نہ دے دیں اور یہ نور حالانکہ اولیاء اللہ تو نبی علیہ السلام کے نقشہ قدم پر چلنے والے یہ تو دعا دینے والے ہوتے ہیں بدعا دینے والے نہیں ہوتے اللہ گو کہ بعض واقعات ایسے ملتے ہیں لیکن وہ وہ ہیں جو ہٹ دھرم ہیں یا جو اپنے اس گناہ پر مسر ہو گئے ہیں بلکل صحیح اور بے عدوی پر اپنے آپ کو کاربند کر بیٹھیں صحیح ان کی بات نہیں ہے عمومی طور پر آپ دیکھیں مجموعی طور پر آپ دیکھیں اوور آپ دیکھیں اوور آل دیکھیں تو اسلام تو دعا دینے کا نام ہے لیکن اب صورتحار یہ ہے کہ اب دعا لینا تو بہت مشکل ہو گیا ہے بدعا لینا بہت آسان ہو گیا اور وہ اسی طرح انسان لیتا ہے کہ مسئیبت میں مدد کی جائے اسلام تو وہ خیر خائی کا مدد تھا کہ جنگ ہوتھ کے موقع پر وہ شہید جن کو پانی پلانے کے لیے یہ آگے بڑھتے ہیں ایک شہید کہتا ہے مجھے نہیں دےو مجھے نہ دو میرے ساتھ وارے بھائی کو دے دو اور آج ہم کیا کرتے ہیں ہمیں پتا چلے ہے کسی چیز کی شہید کمی مارکیٹ میں آ رہی ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ چیز زیادہ سے زیادہ لے کر اپنے پاس محفوظ کر لیں زخیرہ اندوزی کر لیں زخیرہ اندوزی کر لیں بعد میں یہ اب زخیرہ اندوزی جو تاجر ازارات ہیں وہ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں قیمت بڑھانے کے لیے اور وہ کر رہے ہیں کہ چلیں ہمیں ضرورت پڑے گی تمہارے پاس موجود ہو ٹھیک ہے اب زخمی موجود ہے خون بیرہ ہے زخموں کی درد ہے جس ہم درد سے قرارہ ہے چور چور ہے زخموں کے ساتھ اور وہ ہلاک ہو سکتا ہے اللہ نہ کہہ ہلاکت کے قریب ہے اب اکل کا تقاضی کیا تھا کہ اگر پانی پاس پایا جا رہا ہے یا دیا جا رہا ہے تو فورا اس کو پیا جائے لیکن نہیں غزوہ احد کے جو حوالہ میں آپ کو دے رہا وہ زخمی کہتا ہے نہیں میرے ساتھ والے بھائی کو دے دو ساتھ والا کہتا ہے نہیں میرے ساتھ والے کو دے دو یہ خیر خواہی آخر وہ پانی آخر تک پہنچتا ہے اور اب آخر تک پہنچتا ہے اس سے پہلے جتنے افراد سب جام میں شہادت کا پیالہ نوش کر گئے اتنی خیر خواہی اتنی خیر خواہی کہ جان تک کی پرواہ نہیں یہ تو وہ ہستی ہیں تو دوسروں کی ذات اپنی ذات کو ترجیح نہیں دیتے دوسروں کی ذات کو اپنی ذات پر ترجیح دے رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ اور ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں پتہ چل جائے صحیح کہ فلان شخص کسی طریقے سے فانسا جا سکتا ہے تو ہم اپنی تمام تر توانائیاں تمام تر کوشش اس کام پر صرف کر دیں گے بلکہ جو مجبور اور مصیبت زدہ ہوتا ہے ہر معاملے میں وہ اب بزار گیا مجبوری ہے کوئی چیز اس نے خریدنی ہے گھر کی ضرورت کے لیے بچوں کی ضرورت کے لیے اور اس کے علاوہ بھی دیگر شعبوں میں بھی جہاں پتہ چل جائے کہ یہ مصیبت زدہ ہے مجبور ہے اس کی مجبوری سے اس کی مجبوری کا ٹھیک ٹھاک فائدہ اٹھایا جاتا ہے بلکہ جو بلکہ جو بلکہ جو بلکہ جو خصوص اس صورت میں سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد فیصد فائدہ اٹھائے جس طریقے سے بھی ہو سکے میں زج کروں اسے اس سے فائدہ حاصل کروں دین نے تو اس بات کی کبھی تعلیم نہیں دی قرآن اسیس کو بیان کرتا ہے ان تم سسکم حسنا تم تسوہم کہ جب تمہیں بھلائی پہنچے انہیں برا لگتا ہے قرآن اور دین اسیس کو شماتت کا نام دے رہا ہے کہ ایک مسلمان بھائی کو مسیبت میں دیکھ کر مشکل میں دیکھ کر کسی پریشانی میں دیکھ کر بجائے اس کی مدد اور معاملت کر لیں گے آپ خوش ہو رہے ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب بھلائی پہنچتی ہے تمہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں اچھا اب یہ کہ قرآن نے یہاں پر دونوں پہلو واضح کر دی ایک ہے مسیبت میں دوسرے کا خوش ہونا اور دوسرا کہا ہے کہ دوسرے کو اگر خوشی ملی ہے بھلائی ملی ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں اللہ حکر کہ یہ خوش کیوں ہو گیا بالکل صحیح اس تک بھلائی کیوں پہنچ گئی اور قرآن کہتا ہے وَإِن تُسِبْكُمْ سِيِّعَاتٌ يَفْرَحُونَ بِهَا اور اگر تمہیں کوئی مسیبت پہنچ جائے بھلائی کے علاوہ گسری کوئی چیز پہنچ جائے جو اس کی زد ہے وہ خوش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں اب یہ کیا ہے یہ بے چینی ہے یہ تو انزائیٹی ہے ڈپریشن کیوں بڑھ رہا ہے ذہنی امراض میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے ٹھیک کہ ہم اگلی کی نہ خوشی میں خوش ہیں نہ اس کے غم میں شریک ہو کہ اس کے غم کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ خوش ہے تو ہم پریشان ہو رہے ہیں کہ خوش کیوں ہو گیا ہے اس کو تو غم میں رو رو کے پاگل ہو جانا چاہیئے تھا اور اگر وہ بیچارہ کسی مسئیبت میں پس گیا ہے تو ہم الٹا اس کی مدد کرنے کے ہم خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ جوا بہت اچھا ہوا اور ہم یعنی تیل کے اوپر اس وقت آگ کے اوپر تیل کا کام سر انجام دیتے ہیں تاکہ اور یہ علاوہ بھڑکے حضرت علامہ صاحب بلکل آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ دونوں پہلوں میں مسئیبت پر خوش ہونا خوشی پر غم زدہ ہو رہا خود مسئیبت میں مقتلع ہو جانا اور پھر اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں مادیت پرستی سب سے بڑی وجہ نہیں اس کو دیکھتے آپ دیکھیں یہی تو معاشرہ کیوں تباہ و برباندی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے یہ مادیت پرستی ہی تو ہے کہ صرف آپ کو اپنی ذات سے پیار ہے اور اپنی ذات سے بھی کیا پیار ہے کہ دنیا میں تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ شاید میں پتہ نہیں کیا اپنے لئے کر رہا ہوں لیکن آخرت کے لئے آپ سوائے ان در اکٹھا کرنے کے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کیا آپ اس بات کے جواب دے بروزے قیامت نہیں ہوں گے بلکل فلان فلان شخص کے حق تلفی کرنے میں میرا بھی ہاتھ تھا فلان فلان کو پریشان کرنے میں اس کی مسئیبت میں اضافہ کرنے میں میں نے بھی اپنے حصے کا کام سر انجام دیا تھا میں بھی شامل تھا کیا یہ بات بروزے قیامت آپ سے پوچھی نہیں جائے گی بہت کل پوچھی جائے گی یہاں پر ہم نے ہماری تسکین کا سمان کیا بنا تسکین کا سمان تو یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ ہم مسلمان بھائی کری اسامی پیدا کرتے ہمارا قلب ہماری روح اتمنان پا جاتا بے شک بے شک لیکن ہم نے تسکین کا سمان اس کے الٹ حاصل کرنا شروع کر دی ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو پریشان کر کے مجھے سکون ملے گا اس کو مسئیبت میں دیکھ کر مجھے سکون ملے گا اللہ امکبر اب یہ سکون یہ اصل میں سکون نہیں ہے یہ اس دنیا میں بھی بے چین کرے گا پھر آپ آران کی گولیاں کھائیں گے پھر راتوں پہ نید تباہ و برباد ہوں گولیاں کھا کے بھی نید نہیں آئیں گے آپ ذرا جائیے وہ کلینکس جہاں پر دماغی امراض کا علاج ہوتا ہے مہا رش دیکھئے جا کے اللہ امکبر باری نہیں آگی بجا کیا ہے یہی بجا ہے بے چینی پریشانی انتشار ذہن منتشر ہے کیا وجوہات ہیں یہی وجوہات ہیں کہ ہم نے آسانیاں باٹنے کی بجائے مشکلات باٹنا شروع کر بلکل صحیح دوسروں کے راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دی ہے اور کوشش دوسروں کی راستے کو وہ راستہ جس پر ہم نے پھول بچانے تھے ہم نے وہاں پر خار بچانا شروع کر دی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہمارے ذہنی سوچ جو ہے وہ بھی نیگٹیویٹی کا شکار ہوگی منتری سوچ کے ہم حامل ہو چکے ہیں لیکن سوچ ہی سے تو عمل بجود میں آتا ہے بلکل صحیح ہم نے سوچا کہ اچھا اب اس کے ساتھ میں نے یہ کرنا ہے اب ہم نے اپنی توانائی ساری اس پر صرف وہ توانائیاں جو آسانی کے لئے صرف ہونی چاہیئے تھے وہ مشکلات پیدا کرنے کے لئے صرف ہو رہی ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے پھر ہم بے سکونی کا بے چینی کا بے آرامی کا اپنے لئے خود سوان اکٹھا کر دیں بے شک اللہ رب العزت تو ہمارے لئے آسانیاں چاہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم اليسر بالخصوصی رمضان رمضان الگواری کے روزوں کے حوالے سے فرمایا تو ویسے تو یہ عام ہے آیت ہر حوالے سے اللہ آسانی بے شک خصوصیت کے ساتھ اس کا تعلق رمضان کے روزوں کے ساتھ ہے تو وہی بات اصل میں جو آپ نے بات فرمائے اللہ تو آسانی چاہتا ہے اللہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا وہ اپنے بندے کی آسانی ہی چاہتا ہے یہ بندہ ہے جو اپنے لئے مشکلات قرآن کیا بیان کرتا ہے یہ مصیبت تمہارے اپنے ہاتھوں سے کی کمائی یہ سارا کچھ اپنے ہاتھ کی کمائی سے سامنے آتا ہے اور اکثر ہم معاف فرما رہے ہیں اور پھر آخر میں انسان کہتا ہے اے ہویا کی میرے نا تھوڑی سی پنجابی کا بالکل صحیح جو آم ایک الفاظ ہے پھر انسان آخر میں کہتا ہے یہ ہوا کیا میرے ساتھ میں پریشانیوں کے شکار ہو گیا تو اگر وہ ذرا فلیش پیک میں جائے گا نا پیسے جا کے ماضی کے جروکوں میں ذرا اپنے آپ کو دیکھے گا اپنے ازاد کو ان اوقات میں دیکھے گا جن اوقات میں بیٹھ کے آسانیاں پیدا کرنے کی بجائے وہ سادشی اناثر کے ساتھ ملا ہوا تھا یا خود سادش کا عالی کار بنا ہوا تھا بالکل صحیح آج وہی چیزیں اس کے سامنے بیچانی اور بیارامی کا سمان لیے کھڑی اللہ حبر یعنی جو دوسروں کے لیے گڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا اور یہ ہماری آپ تحریک اٹھا کے دیکھ لیں آج تک کسی کے لیے بھی گڑا کھودا گیا ہے وہ تو اس میں گرہ کی نہیں گرہ بارک گڑا کھودنے والا ضرور گر ہے بالکل صحیح وہ اس میں ضرور گر کے اس نے اپنی ذات کو پاش پاش کیا ہے جس کے لیے کھودا جا رہا ہے اس کا حال تو اپنے حال میں موجود ہے لیکن یہ کھودنے والا اور اردو میں اس کو یوں سمجھنے کہ کہتے ہیں کہ جو آپ کے شریک ہیں حالانکہ یہ بھی ایک ایسا لفظ ہم نے اڈاپٹ کر لیا اس معاشرے میں ان کے دیوار گرانی چاہے خود نیچے آج ہیں خود نیچے آج ہیں دیوار لازمی گرانی چاہے اپنا نقشان ہوگی سوشل میڈیا بھی آپ کے اندر سے ویڈیو گزری ہوگی کہ یہ مخالفین تھے کوئی آپس میں تو مجھے مخالف تھا دوسری پارٹی کا بندہ مر گیا تو اس کی مرنے کی خوشی پہ وہ اس کے جنادے پر نوٹ نشاور کر رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو امیرل ہوئی اب آپ دیکھئے ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ دشمن مریتے خوشی نہ کریے اللہ اکبر بے شک ٹھیک ہے نہیں سجنہ میں مر جانا یہ سجن جو آج خوشی کر رہے ہیں یہ شاید اس بات سے بے خبر ہیں کہ وہ جو موت کا فرشتہ اس کے سر پر آیا تھا اس کی روح لینے کے لئے اللہ اکبر جناب آپ کے سر پر بھی آئے گا اور آپ کو بتا کر نہیں آئے گا کہ میں آؤں کے نہ آؤں اللہ اکبر ٹھیک ہے جب آئے گا تب آپ کی وہ ساری پلاننگز وہ ساری منصوبہ بندی وہ سارے آپ کے کیے دھرے سب یہاں کے یہی رہے جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر اور پھر وہ آپ کی روح کو لے کر جو اس کے ساتھ ہوگا نیک روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور بد روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو پورا ایک الگ سے انوان ہے اس کا تو الگ کلام کیا جا سکتا ہے بلکل صحیح لیکن پھر وہ معروف ایک مصرہ ہے بلے شاہ پتا تد لکسی تو چڑی پھسی ہتھ بازاں اللہ اکبر اللہ کی پکڑ سے ہم اس وقت بے خبر اللہ کی روح سے بیلی ہوتی ہے اِنَّا بَتْشَا رَبِّكَ الْا شَدِیَدْ دیکھئے فیرون کی درائج بہامان قارون بڑے بڑے طاقتور ترین لوگ اقتار کے حامل خزانوں کے حامل آج نام و نشان نہیں ہے بے شک نام و نشان انہی کا ہے جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی اللہ اکبر مصیبت میں کام آئے زیادہ دور نہ جائیں کچھ سفر کر کے لاہور چلے جائیں بادشاہی مسجد کے ساتھ دیکھ لیں بلکل صحیح کہ وہاں پر ایک وقت میں کتنے کر و فر والے حاکم بیٹھا کر دیں بلکل صحیح اور اپنے حکم سے کسی کو عذاب کر رہے ہیں کسی کو موقع پروانہ جاری کر رہے ہیں کسی کو کچھ کر رہے ہیں کسی کو کچھ کر رہے ہیں اور چند قدم کے فاصلے پر ایک اللہ والا بھی ہے سبحان اللہ جس نے مخلوق کی خدمت کی ہے اللہ کی مخلوق کو اپنے پاس بٹھا ہے ان کی داد رسی کی ہے دنیا سے جانے کے بعد بھی لنگر جاری ہے سبحان اللہ اسے کو کئی سے نہ ملے دادا کے دربار سے لنگر ضرور مل جائے خزانے اللہ کے لٹا ہے اگر اس کا پیٹ بھوک سے تڑپ رہا ہے کہ اسے کھانا میسر نہیں آرہا بلکل صحیح تو دادا حضور کی اس دربار عالی شان سے اسے کھانا میسر آ جائے یعنی ان کا فیضان اب بھی جاری ہے اور ان کے ذریعے سے سمجھ لیجئے وسیلے سے اب بھی لوگوں کو کھانا میرے اب بھی ان کے مصیبت میں کام پجا کیا ہے ان کی مشکلات کو کم کیا ہے یہ نہیں مشکلات اضافہ کر دیئے بے شک بہت خوبصورت گفتگو حقیقت یہی ہے کہ دین بھلائی کا نام ہے دین ایک دوسرے کی خیرخواہی چاہنے کا نام ہے اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں سینکڑوں درجن و واقعات بیان کیا جا سکتے ہیں آنکہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ امتیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ کیسے خیرخواہی کا معاملہ فرمایا کرتے تھے پھر اسی خیرخواہی کو صحابہ اکرام علیہ مردوان اہل بیت کرام علیہ مردوان نے اڈاپ کیا اور لوگوں کے ہر معاملے میں کام آیا کہتے خلافہ راشدین پھر سیدن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ان کے اہد خلافت یہ خیرخواہی کا جذبہ ہمیں اس میں ملتا ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان سنہ خان جناب سید محبوب شاہ راکب گیلانی آپ کو تشریف رکھتے ہیں نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ و بارکہ وسلم کی بارگاہ ناز میں گلہائی عقیدت پیش کریں گے جی جناب سید محبوب شاہ گیلانی سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ وسلم علیہ وآلہ حبیب اللہ سوئے تبا یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے سوئے تبا یہ سمجھ کر ہے دیمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے یہ روزہ ہے سوئے تبا یہ سمجھ کر زمانے جاتے سوئے تبا بابا یہ سمجھ ہے زمانے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے بلا بلا یہ وہ روزہ ہے اور بھول جاتے تھے سنہ با غم و آل آم اپنے بھول جاتے سنہ سنہ با غم و آل آم اپنے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے جاتے دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے بھلا بھلا یہ وہ روزہ ہے اور یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں یہ آقا کی عنایت وہ کرم کرتے ہیں برنا ہم جیسے کہاں دل پہ بولائیں جاتے برنا ہم جیسے کہاں دل پہ بولائیں جاتے بلہ بلہ یہ وہ روزہ ہے اور چشم بادل سے مدینہ کے نظارے دیکھو چشم بادل سے مدینہ کے نظارے دیکھو چشم بادل سے مدینہ کے نظارے دیکھو سرک آنکھوں سے یہ منظر نہیں دیکھیں جاتے بلہ 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 یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے سوہ تیبا یہ سمجھ کر ہے زمان ہے زمان جاتے یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے سوہ تیبا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے حقیقت یہی ہے کہ نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں آج بھی ہر پریشانی کا مدعوہ ملتا ہے اور جب ظاہری عہد مبارکہ تھا تو صحابہ کرام علیہ مردوان اپنے دلوں کی کھیتیوں کو آباد کیا کرتے تھے نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکع زیبا کی زیارت کر کے ناظرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نائن نیوز ایچ ڈی کے لائے سٹوڈیو سے رمضان مبارک کی یہ سپیشل ٹرانسمیشن صدا رمضان حقیقت میں یہ رمضان مبارک کی خاص آواز ہے جہاں ہم عبادات میں مصروف ہیں بلکل ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں نماز پڑھیں تراوی پڑھیں تحجد نوافل روزے رکھیں یہ بھی فرائض میں شامل ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقوق اللہ ہیں اس کے ساتھ حقوق العباد پر بھی نظر دورائیے کہ کہیں ہم صرف حقوق اللہ کا تو پیکر بنے ہوئے ہیں اور خوشک زاہد تو ہیں لیکن ہمارے اندر وہ جو حقوق العباد کے حوالے سے حقوق تھے حقوق اللہ میں بحیثیت انسان کمی کو تائی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے بندہ قضا کر لے قضا کے حوالے سے یعنی جو ادا نہ کر سکا اس کی قضا پوری کر لے نماز ہے روزہ ہے دیگر معاملات تو اللہ تعالی وفور الرحیم ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا بندہ مومن کا حقوق اپنے رشتہ داروں کے حقوق مسلمانوں کے حقوق کسی کی دل آزاری کسی کا تمسکر اور دیگر جتنے بھی حرام معاملات ہیں غیبت چوغلی تانو تشنی اگر ہم ان کا شکار ہو جاتے ہیں بحیثیت انسان ہو سکتا ہے معاملہ لیکن جب تک اس بندہ مومن سے توبہ اس سے معافی نہیں مانتے اور اللہ سے توبہ نہیں کرتے وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ کی طرف سے بھی معافی نہیں ہے اتنا یہ اہم معاملہ ہے اسی پر گفتگور ہو رہے ہی ہیں جناب علامہ محمد دانش رسول قادر نقشوندی صاحب مسلمان کی مسئیبت میں اظہار مسارت کرنا اور پھر اس کی خوشی میں پریشان ہو جانا اس کی وجوہات اور پھر اس سے ایک سٹیپ آگے بعض قدم گفتگو میں بھی ایک دوسرے کی دلازاری کر دیتے ہیں جانتے ہوئے اور بعض قدم تو نہ جانتے ہوئے بھی بعض قدم جانتے بوجھتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے کہ اختلاف کیا جائے دلیل کی بنیاد پر اپنا موقف واضح کیا جائے لیکن وہ اختلاف مخالفت نہ بن جائے ذاتی مخاسمت نہ بن جائے اور پھر یہی بات کہ وہ پھر مسئیبت اور اس کی پریشانی اور قہ کہہ نہ لگائے جائے اس حوالے سے رہنمائی کیجئے دیکھئے کیولا ایک دین تو وہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے عطا کیا ملکہ ٹھیک اور ایک دین وہ ہے جو آج کل مسلمانوں نے اپنے ذہن میں خود سے بنا لیا ٹھیک ہے خود سابقہ سازی بنا لیا اور ان باتوں کا دور دور تک بھی دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کی طرف آپ نے گفتگو میں اشارہ کیا جنہوں نے دین کو صرف عبادت تک محدود کر لیا بلکہ فیضہ یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادت کا نام ہے آپ تحجود پڑھتے ہیں آپ اشراق پڑھیں عوابین پڑھیں چاشت پڑھیں نمازیں پڑھیں اور وظائف کی قسرت کریں ٹھیک ہے اسی چیز کو حضرت حفیظ طائب نے بھی بیان کیا تھا کہ کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے تیری تعلیم اپنائی اغیار تو دین اذکار کا نام نہیں ہے فقط اذکار کا نام نہیں ہے فقط عبادت کا نام نہیں ہے یہ بھی ضروری ہے یہ اپنی جگہ پر ضروری ہے ان کی اہمیت سے اور ان کی دینی اعتبار سے جو حیثیت ہے اسے قطعا کوئی انکار نہیں ہے لیکن دین اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اس کے بندوں کی حقوق کی بھی نہ صرف تعلیم دیتا ہے بلکہ تعقید بھی کرتا ہے اس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا اللہ کا حق تو آپ توبہ کے ذریعے اس کی قضاء کے ذریعے معاف اللہ کریم کرم فرمائے تو معاف فرما دے لیکن بندے کا حق جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے تو سب سے پہلے تو اس سوچ کو بدلنے کی حاجت ہے ایک بہت بڑا طبقہ اس میں ملحبی سے کہ دین صرف عبادت کا نام ہے احتمام کیا جائے باقی آپ نے بہن کا عیسیٰ کھا لیا بیٹی کا عیسیٰ کھا لیا اپنے بھائی کو زدو کوب کیا اس کی حق طرف کر لیے تو دین اسی اس کا نام نہیں ہے میرے کریمہ کریسلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی اپنے بھائی کی مصیبت دے کر فرمایا اظہار مصردت نہ کرو خوشی کا اظہار نہ کرو کیوں؟ اللہ اس پر رحم کرے گا یعنی اس کو اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے گا فرمایا تمہیں اس میں مبتلا کر دے اللہ اکبر یعنی جیسا کرو گے ویسا کرو ٹیٹ فار ٹیٹ اور محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث مبقی مدالعہ کی دیئے میرے کریمہ کا بقاعدہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے کرز کے غلبے سے پناہ عطا کر اور مجھے شماتت جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ خوش ہونا مسلمان بھائی کی مصیبت پر اللہ مجھے شماتت سے محفوظ فرما اللہ اکبر گو کہ یہ دعا تعلیمی امت کے لئے ہے اور انہا لا يحب الفارقین میں یہ معاملہ پھر شامل ہے کہ اللہ اس طرح کی فرحت کرنے والوں کو پسند نہیں فرما نہیں پسند کرتا کہ جو دوسروں کو مشکل میں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں صحیح تو اب مزید اسی موضوع کو ہم اگر مزید بڑے بیمانے پر دیکھیں تو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ آج صرف خوش ہونا ہی خوش ہونے تک بات نہیں رہی بلکہ بقاعدہ یہ ایک محبوب تری مشغلہ بن چکا ہے ٹھیک ہے پھر اس سے آگے مزید بڑی دیکھتے ہیں آپ نے اشارہ کیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کسی کو پھیج پہنچا کر ہم کوئی بہت بڑا ادھا کام سا ننجام دے رہے ہیں دو سابس میں بیٹھے ہونے ترہ ترہ کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر آپ بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے فلان کے ساتھ یہ کیا وہ کیا مجابی میں اگر کہوں تو میں نے اس کی جناب اس طرح کلاس لی یہ کیا چنگی اسی ہوتی جناب کلاس لی اب یہ اس بات سے بے خبر ہے یہ طبقہ کہ اگر اس کی ان الفاظ سے دل ازاری ہوئی ہو جو کی عقینی طور پر ہوتی ہے اکثر و بیشتر یہ معاملات ہوتے ہیں تو بتائیں اللہ کی بارگاہ میں آپ اس طرح کا جواز پیش کریں گے آپ کا کیا خیال ہے آپ کو نہیں پوچھا جائے گا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا حق طلب نہیں کرے گا کہ مولا تیرے فلاب بندے نے میرے ساتھ کی زیادتی کی تھی اس طرح میرے دل ازاری کی تھی جیسے ابھی حضرت قبلہ شاہ صاحب نے کلام پڑھا کہ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے تو پیغمبر اسلام نے تو دل جوڑنے کا حکم دیا توڑنے کا نہیں دیا اور ہم جوڑنے کی بجائے توڑنے پر لگیں اور ایک اور بڑی اہم بار کسی چیز کے اندر میں شامل کرتا چلا بعض افعہ دوست آپس میں ہوتے ہیں یا رشتہ دار آپس میں بعض افعہ بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں رشتہ دار تو کسی کے بارے میں کوئی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو راز کی نونگت کی ہوتی ہیں اب ہوتا کیا ہے جیسے رشتہ داری میں تھوڑا سا خلل واقعہ ہوا تھوڑی سی قربت میں کمی واقعہ ہوئی تو وہ رشتہ دار اس کے بارے میں باتیں کی جا رہی تھی فوراں اس کو جا کے وہ ساری باتیں مدا دی جاتی ہیں اللہ حکم ٹھیک ہے اب یہ کیا چیز ہے یہ آپ کی بہت بڑی کم ذرفی ہے آپ کا گھٹیا پاننا ہے آپ کی گزدلی ہے کہ وہ باتیں جو آپ سے کسی لمحے میں کسی نے اعتبار و اعتماد کے ساتھ کہیں آج آپ ان رازوں کو اس بنیاد پر افشاہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے ساتھ میرا وہ تعلق نہیں رہا ملکل صحیح اور یہ معاملہ عام ہو چکے یہ معاملہ عام ہو چکے یہ دوستوں میں بھی ہے رشتہ داروں میں بھی ہے راز تو امانت تھی اب کیا ہوگا یہ بھی ایک مسئلہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ہے جب بھی اگلا بندہ ایک بات کو آگے پہنچاتا ہے تو اس چیز کے امکانات بہت زیادہ ہیں کہ وہ اصل بات کم پہنچائے گا تبصرہ اپنا زیادہ پہنچائے گا اس میں شامل کی گی مزید باتیں زیادہ پہنچائے گا اور انہیں زیادہ شد و مت سے آگے بیان کرے گا ہوگا کیا اور یہاں بات اتنی ساختت ہی بھی نہیں اتنی ساختت ہوگی بھی نہیں جتنی آگے کر کے بیان کی جائے گی اس سے کیا ہوگا مخاسمت بڑھے گی وہی بات جو آپ نے فرمائی اپنی گفتگو میں کہ اب اختلاف رائے کی بنیاد کیا ہوگئی مخالفت بلکل صحیح یعنی اختلاف کہاں پر نہیں ہوا محبوب نے تو فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے اس کے ایک اپنا تناظر ہے اس فرمان کا لیکن اب کیا ہے اختلاف جھگڑے کی صورت ہے اختلاف جنگ کی صورت ہے اختلاف گڑائی کی صورت ہے اختلاف کی صورت خون خرابہ ہے قتل و غانت تک بات چلی جاتی اختلاف کی بنیاد پر اور ہوگا کیا اختلاف تو ہونا چاہیے تھا معا دلائل بلکل صحیح اب وہ اختلاف ایسا اختلاف آ جو ہم کر رہے ہیں یعنی قرآن و سنت اور عقل میں آنے والی بات سے عقل سے اصلی باتوں پر حکمت پر ممنی باتوں پر اختلاف ہونا نہیں دلائل کی بنیاد پر اختلاف ہونا لیکن اب کیا ہے ہم دلائل کی دعا سے بھی واقعی نہیں ہوتے اور اختلاف کو اس انداز سے پیش کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں بس یہی حق ہے یہی سچ ہے بس فریق ثانی جو ہے اس کی جو بات ہے اس کو ہم مکمل طور پر رد کر دیں یہ تو اس اختلاف کی تعلیم تو دی اور بعض قد اس کے پیچھ نیت بھی بری کار بار دیکھیں ہم نے تو یہ پڑھا سنا کہ نیت دل کی ارادے کا نام ہے لیکن بعض آپ کسی سے میں دیکھیں نیت بڑی واضح نظر آ رہی ہوتی بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے وہ الفاظ ہیں ان سے نیت ٹپک رہی ہوتی ہے کہ یہ کس نیت کے ساتھ ہمیں یہ ساری الفاظ کہہ رہے ہیں بلکل صحیح ہے یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں لوگ بڑے شناسہ ہوتے جا رہے ہیں اس دواز سے فورم پک کر لیتے ہیں یہ بات کہاں سے کرو تو اب نیت میں فطور آیا نیت کے فطور نے آپ کے عمل کو خراب کیا عمل خراب ہوا اختلاف کی بنیاد دلائل ہونی چاہیے تھی دلائل کے ساتھ اختلاف کرتے وہ مخالفت کی صورت مندی اور گروہ بندی کیوں ہوئے اسی بنیاد کہ وہ اختلاف جو ایک تہذیب اور تمدن میں رہ کے ہونا چاہیے تھا شاہستگی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا عداب کے ساتھ ہونا چاہیے تھا اچھا علامہ صاحب اس حوالے سے نا قالباً آپ بھی اردو عدب سے ریلیٹیڈ ہیں لکھ نو کی جو اردو ہے جی وہ اس میں کہتے ہیں کہ اگر اختلاف بھی کر رہے ہیں تو بڑے وہ شستہ شاہستہ الفاظ بلکل ایسے ہی ہے لیکن ہم تو ہر طرح کی شستگی اور شاہستگی سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے چل رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں ہے ہمیں صرف جگڑے ہی کرنا آتا ہے یعنی وہ گفتگو کے ذریب اختلاف تو آج ہی حضرت ارے سنیئے اور بڑے وہ یہ اردو کی مٹھاس ہے ہمارے اس معاشرے کی ہم اردو ہماری قومی زبان ہیں اس معاشرے میں اردو بولی پڑی سنتی جاتی ہے کی مٹھاس ہونی چاہیئے تھی آپ کی مٹھاس نہیں رہی اب ہم اونچا بول کر اپنے موقع کو ثابت کرنا چاہتے ہیں بلکل صحیح اونچا بول کر دلوں میں نہیں پہنچے گا دلوں میں تب پہنچے گا جب وہ دلائل سے مزین ہوگا آراستہ ہوگا اس میں محبت شاہ پھر اس میں ایک اور چیز ہے اس میں نیت آپ کی پاک اور صاف ہو نیت میں اخلاص ہو نیت میں اخلاص ہو خیر خواہی اس معاشرے میں بسنے والے اہل ایمان کی خیر خواہی مقصود ہو اللہ اکبر یہ مقصود نہ ہو کہ میں نے اپنے فریق کو دبا دینا ہے اونچا بول کے اس کا بولنا بند کر دینا ہے بعض افع ایسا ہوتا ہے اونچا بول کے آپ اگلے پر اپنا روپ دبارے جو بچارہ آپ کی بلند آواز سے خموش ہو جاتا ہے نفسیاتی پریاشر آجاتا ہے کہ اچھا یار میں چھپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یا مروت میں اگلہ خموش ہو جائے گا آپ کا لحاظ کر جائے گا کیوں ہر کسی کے تربیت میں فرق ہوتا ہے کسی کے تربیت میں اونچا بولنا شامل ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں اپنا اپنا مزاج ہیں تو برائے کرم ان چیزوں سے نکلیے اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی اپنے مسلمان دوستوں کی خیرخواہی کیجئے یہ اسلام تو آپ کو خیر مسلم کے ساتھ بھی خیرخواہی کا درست دے رہا ہے آپ تو مسلمان کو گلے کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں اور وہ خیرخواہی اگر آپ اتنی توفیق نہیں رکھتے کہ کسی مالی مدد کر رہے ہیں انسانہ کے معاملات کم از کم خوبصورت محبت بھرا تسلی والا جملہ بول کے اگلے کی خیرخواہی کی جا سکتی ہیں اچھی گفتگو بھی تو صدق ہے نہیں مسکرانہ بھی تو صدق ہے بجا کیا ہے اس کی بہی بجا ہے نا کہ اگر آپ کچھ نہیں اور کر سکتے اس کے لئے کیونکہ بندہ کسی ایسی مسئیبت میں ابتلاہ ہے کہ آپ کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے آپ اس کی مسئلے مسئیبت کو کافور نہیں کر سکتے تو کم از کم تسلی کے دو بول تو بول سکتے ہیں اس سے خوصلہ تو دے سکتے ہیں اور اس سے بھی آدھی مسئیبہ جو ہے وہ دیکھیں ہمیں ایک بات اکثر سنتے کرتے بھی ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس مریض جب جاتا ہے تو مریض اپنا حال بتانا چاہتا ہے اپنی کیفت بتانا چاہتا ہے اپنی بیماری بتانا چاہتا ہے اگر اس میں ڈاکٹر خموشی کے ساتھ ساری بات سن لینا تو پہلا اتمنان کی ہی حاصل ہو گیا مریض کو کہ میری بات سنیں گے کی اس کی دوسری تسلیح ہو گئی اب اگر یہی صورتحال ہمارے عام معوشے میں بھی پیدا ہو جائے تو یقینی بات ہے یہ معوشہ جس بیچینی کا شکار ہے جو نفسیاتی مسائل روز بٹھتے جا رہے ہیں بالیقینوں میں کمی واقعہ ہوگی لیکن کب ہوگی جب نیت کا قبلہ درست ہوگا اچھا علاوہ صاحب بالکل آپ نے بہت خوبصور ہے باقی اکثر خودگوشیاں جہاں ظاہری مہنگائی اور بیروزگاری یہ معاملات بھی ہوتے لیکن بالکل یہ اپنی جگہ پہ ہیں لیکن ان کی وجہ سے جتنا بندہ دل برداشتہ نہیں ہوتا جتنا لوگوں کی باتوں کی وجہ سے دل برداشت کی ہوتی ہمارے ہاں دیکھیں بہت سارے معاملات ہیں ایک نہیں ہیں میرے خیال انگیں گنتا ہوں گے جن کے اوپر ہم ایک دوسرے کو تانو تشنی کر رہے ہوتے ہیں دل ازاری کا سمان پیدا کر رہے ہوتے ہیں کسی کہاں اولاد نہیں ہو رہی تاب رشتہ دار باتیں کر رہے ہیں کسی کا بچہ کے بالفرض خدا نہ خاصتا کسی ایسے کام میں پھنس گیا ہے بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کو نکال لیں کہ الٹا انہیں مزید زدکوب کیا جا رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کسی کا بچہ اگر نمبر کم لے کے آگیا ہے تاب یہ صورتی آلگا سامنے کمپیٹیشن کی باز شروع میں ہم نے کھی تھی اچھا اب مقابلہ بازی ایک صحت مند محول میں ہونا تو بہت اچھی ہے پوزیٹیو وے میں ہو اور پوزیٹیوٹی پھیلانے کے لئے ہو بلکل صحیح ہے وہ تو یہ تھا کہ اس نے آج دو رکھت نفل پڑھیں تو میں چار پڑھوں گا اس نے آج دو انسانوں کے مدد کی میں کل تین کی کروں گا آج اس نے ایک کو کھانا کھلایا جب بھوکا تھا میں کل دو کو کھلاؤں گا یہ مقابلہ بازی اس نے قرآن مجھے بھوکان حمید کا ایک پارہ پڑھا میں دو پڑھوں گا اسی طرح نوافل اور دیگر سارے معاملات دونوں صورتوں میں کلہ میں بھی کل عباد کی اندر یہ تھی اصل صحت مند مقابلہ بازی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے صرف مقابلہ بازی نہیں کرنی بلکہ ہم نے اس کی ٹانگیں کھینچ اس کو پیچھے بھی کرنا ہے اور یہ شماعتت حضورے والا حسد ہی کا تو اگلا درجہ ہے حسد میں کیا ہوتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو نعمت اس کے پاس ہے چھنجیں مجھے مل جائے یہ تو رشک ہے یہ تو جائز ہے لیکن آپ یہ تمنا نہیں کر رہے آپ تمنا یہ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس تو نعمت ہے یہ چھن جائے مجھے مل جائے اب اس کو چھن گئی اس سے چھن کی نعمت بلفرض آپ کو مل گئی اب آپ ساتھ خوش بھی ہو رہے ہیں اس سے چھن گئی ہے تو یہ حسد پر ایک اور گناہ آپ نے کر رہی ہے یعنی اس کے ساتھ اور بیماریاں دونا اور بیماریاں پھر اس کے اندر مسلمانوں کے ساتھ خیر خائی نہ کرنے کا گناہ بد گمانے کا گناہ کی نابوز رکھنے کا گناہ نفرت رکھنے کا گناہ حسد کرنے کا گناہ آپ دیکھیں کتنے ایسی چیزیں ہیں جو قبی ہیں دین کی نظر میں اس ایک عمل کے ساتھ آپ کے ساتھ جڑتی چلی جائے اللہ حکم یہاں پہ ایک وہ مثال آپ بھی خوبی واقع ہوں گے کہ ٹیچرز نے ایک لائن ڈرا کی لمبی سے اور کہا کہ بھائی اس کو کاٹے بغیر اس کو نقصان پہنچائے بغیر آپ جو ہے نا اس سے بڑی لائن جو ہے وہ بنا کے دکھائیں تو اب اس میں یہ تھا کہ اس سے بڑی بڑا کام کر دے کہ دکھا دے بندہ بجائے یہ کہ اس کو کاٹے اس کو نقصان پہنچائے اور یعنی اس کو اگر اپنی زندگی میں ہم اپلائی کریں تو بجائے یہ کہ اگر کسی کو کوئی دینی دنیاوی حوالے سے ترقی مل رہی ہے اس کی ٹانگیں کھینچنے کی بجائے اور اس کو پیچھے دھکیلنے کی بجائے اس سے دینی دنیاوی نیک معاملات اچھے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی بڑھیں آگے بڑھ جائے اور اس میں ایک اور چیز شامل کرتے جائیں کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے ٹھیک ہے عوضہ ہوتا ہے اب ان پر یہ لازم ہے کہ ان کے پاس اگر کوئی سائل آیا ہے اس کا مسئلہ حل کریں یعنی وہ چھوٹی لائن درا کیا تو اس کے چھوئے بغیر لمبی درائن اس سے آگے لائن درا کریں اب ہمارے ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس اختیار آگے ہے عوضہ آگے ہے اب وہ اس کا بجائے جائد استعمال کریں لوگوں سے دعائیں لے بات دعاوں کا سمان پیدا کر رہا ہوتا ہے جان بوجھ کے انہیں تنگ کیا جائے گا ان کا کام نہیں کیا جائے گا کام لٹکایا جائے گا اسے لمبا کیا جائے گا بلائنگ ٹیکٹرس ہوئے ٹھیک ہے بار بار چکر لگوایا جائیں گے اور یہ ہر سطح پر ہو رہا ہے یعنی جیسے کسی کے پاس اختیار آیا عوضہ آیا بس اس کا مزار فوراں تبدیل ہوں گے تو یہ عوضہ بھی اسی مالک کائنات نے عطا کیا ہے جس نے باقیوں کو عطا کیا اس لئے سر کو جھکا کے چلیں کہ یہ آپ کے ساتھ قائم رہے اور آپ سر خروم اللہ کی بارگام رہے لیکن ہم کیا کرتے ہیں تھوڑا سا بھی عوضہ مل جائے کسی کو بس اب اس کا مزاج آپ دیکھیں اسمان سے باتیں کریں گے بلکہ صحیح تو آخر میں پیغام ہمارے لئے کیا ہے آخر میں پیغام خلاصہ کلام یہی ہے کہ خدارہ اپنی سوچ کو بدلیے بلکل ٹھیک دینی تعلیمات صرف دین مو سے نام لینے کا نام نہیں ہے دین ایک عمل کا نام ہے دین ایک فکر کا نام ہے اسے اپنائیے محبوب کریم علیہ السلام نے آسانیاں تقسیم خود بھی کی اور کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا ان چیزوں کو زندگی میں شامل کی دیئے اگر آپ خود آسانیاں باتنے لگ پڑیں گے آپ خود دیکھئے گا کہ بے چینی کے دوائی کھانے کی حاجت نہیں اللہ مکبر سبحان اللہ ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اصل حقیقی سین سکون اتمنان کا ذریعہ وہ یہی ہے کہ اسلام کی تعالیمات ہی کے مطابق جو کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہیں ان چیزوں پر عمل کیجئے سکون ہی سکون اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اللہ کی رضا کا مقام جی ناظرین و سامین نائن نیوز ایچ ڈی کے لائف سٹوڈیو سے رمضان مباری کی سپیشل ٹرانسمیشن صدای رمضان کا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اپنے مزبان محمد لقمان رضا ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہبان آخر میں جناب سید محبوب شاہ راکب بلانی صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولا میں نو کر ہاں دیرے دردہ میرے آقا میرے مولا میں نو کر ہاں دیرے دردہ میرے آقا میرے مولا میں نو کر ہاں تیرے دردہ میری جوالی نو بھر دینا میری جوالی نو بھر دینا میں مانگتا تیرے گھردہ میری جوالی نو بھر دینا مل جائے جے منو تیرے دیدار دیا آقا سنو ارضی میرے دل دی سنو ارضی میرے دل دی اے ہاڑے اے ہاڑے دل دل کر دا میرے آقا میرے مولا میں نو کر ہاں تیرے دردہ میرے دل میرے دل دی دنیا تے سدادا شاہی او پجتن دی میرے دل دی دنیا تے سدادا شاہی سدادا شاہی او پجتن دی میرے امید دا میرے امید دا میرے امید دا میرے امید دا او نا دے پیار نال بردام اور بلالی عشق مل جائے تو سانو واسطہ کا بلالی عشق مل جائے تو سانو واسطہ کا سو ہے بے روم میرے امید دا صدقہ سو ہے بے روم میرے امید دا صدقہ ملے ہجر تیرے دردہ سو ہے بے روم میرے امید دا صدقہ ملے ہجر تیرے دردہ اور میرے امید دا امید دا امید دا امید دا امید دا زندگی دا امید دا امید دا ذکر کردہ میری زندگی دائیں مقصد رحمہ تیرا ذکر کردہ میرے آقا میرے مولا میں نو کر ہاں تیرے دردہ میری جولین وردینہ میں منگتا تیرے گھردہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ پید شاہ جہاں صدا رمضان